اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے وہ مسکرائے قبلہ روح ہوئے پاؤں لپیٹے رانے تہکیں اپنے جسم کا سارا بوجھ رانوں پر شفٹ کیا اور مجھ سے پوچھا تمہیں اللہ سے کیا چاہیے ہم دونوں اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے گرمی کا موسم تھا سانس تک لینا مشکل تھا اور ہمارے اوپر درختوں کی پتے تھے اور ان پتوں سے پرے گرم پگھلتا ہوا سورج تھا میں نے مسکرائے کر عرض کیا کہ اگر بادل آ جائیں تو ذرا سی تھنڈی ہوائیں چلنے لگیں موسم اچھا ہو جائے گا وہاں سے آہستہ سے بولے لو دیکھو وہ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے رکو میں جھکے اور پنجابی زبان میں دعا کرنے لگے اللہ جی کاکے کی دعا قبول کر لے اللہ جی ہماری سن لے وہ دعا کرتے جاتے اور روتے جاتے تھے پہلے ان کی پلکیں گیلی ہوئیں پھر ان کے موں سے سسکیوں کی آوازیں آئیں اور پھر ان کی آنکھیں چم چم برسنے لگیں وہ بری طرح رو رہے تھے میں ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو روتے دیکھا ہے لیکن ان کا رونا عجیب تھا وہ ایک خاص ردم میں رو رہے تھے موں سے سسکی نکلتی تھی اور پھر آنکھیں برستی تھی میں پریشانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا وہ دعا کرتے جاتے تھے روتے جاتے تھے اور سسکیاں بھرتے جاتے تھے میں نے پھر وہاں ایک عجیب منظر دیکھا کہ مجھے ہوا تھنڈی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی آسمان پر اسی طرح گرم سورج چمک رہا تھا لیکن جنگل کی ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی میری پیشانی سر اور گردن کا پسینہ خوشک ہو گیا میرے سینے اور کمر پر رینگتے ہوئے قطرے بھی غائب ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے پتیوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ علجنے لگیں پودے ہوا کی موسیقی پر ناچنے لگے اور پھر بادل کا ایک ٹکڑا کہیں سے آیا سورج اور ہمارے سر کے درمیان تن کر کھڑا ہو گیا وہ رکے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کرنے لگے وہ دیر تک اللہ جی آپ کا بہت شکر ہے اللہ جی آپ کی بہت مہربانی ہے اللہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ یہ لفظ کہتے رہے وہ دعا سے فارغ ہوئے ذرا سا اوپر اٹھے ٹانگیں سیدھی کی اور موں میری طرف کر کے بیٹھ کے ان کی سفید داڑھی آنسوں سے تر تھی انہوں نے کندے سے رمال اتارا داڑھی خوشک کی اور پھر بولے دیکھ لو اللہ نے اپنے دونوں بندوں کی بات مان لی میں نے ان کا ہاتھ پکڑا چومہ پھر عرض کیا بابا جی لیکن اللہ سے بات منوانے کا فارمولہ کیا ہے اللہ کب کیسے اور کیا کیا مانتا ہے وہ مسکرائے شادت کی دونوں انگلیاں آنکھوں پر رکھیں اور پھر بولے یہ دونوں آنکھیں فارمولہ ہیں میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا وہ بولے کہ میں نے یہ فارمولہ اپنی ماں سے سکھا میں بچپن میں جب بھی کبھی کوئی بات منوانا چاہتا تھا تو میں رونے لگتا تھا ماں سے رونا برداشت نہیں ہوتا تھا وہ تڑپ اٹھتی تھی وہ مجھے گود میں بھی اٹھا لیتی تھی مجھے چومتی بھی تھی میری آنکھیں بھی ساف کرتی تھی اور میری خواہش اور میری ضرورت بھی پوری کر دیتی تھی میں ماں کی اس کمزوری کا جی بھر کے فائدہ اٹھاتا تھا اور میں رو رو کر اس سے اپنی پسند کے کھانے بھی بنواتا تھا اسے نئے نئے کپڑے اور نئے نئے جوتے بھی لے لیتا تھا اور کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھی جایا کرتا تھا وہ رکے اور پھر آہستہ سے بولے جب میں مولوی صاحب سے قرآن مجید پڑھا کرتا تھا تو مولوی صاحب نے ایک دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے یہ فقرہ سیدھا میرے دل میں لگا اور میں نے سوچا کہ میں رو کر اپنی ایک ماہ سے سب کچھ منوا لیتا ہوں اللہ اگر مجھ سے ستر ماہوں جتنی محبت کرتا ہے تو پھر میں رو رو کر اس سے کیا کیا نہیں منوا سکتا وہ اور بولے بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں روتا ہوں اور پھر میں اللہ کی ذات میں ستر ماہوں کی محبت جگہتا ہوں اور میری ہر جائز خواہش میری ہر جائز دعا قبول ہو جاتی ہے سبحان اللہ دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دھیروں ساری دعائیں قبول فرمائے آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجئے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیں اللہ حافظ